السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میری یوٹیب چینل امید کرتے ہوں ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہوں گے خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی زبردہ بہت ہی مزیدار ریسپی بنانا بتا رہی ہوں جو کہ لاہوری چکر چھولے اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم انگیرن کے ساتھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلیں پھر چلتے ہیں میرے کچن میں اور اس کی ریسپی آپ کو میں کمپلیٹ بتاتی ہوں کہ آپ کسی طرح مزیدار اور آسان ریسپی گھر میں بنا سکتے ہیں تو جی ویورز اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کڑا ہی لے لی ہے تو ویڈاوٹ اینی فردر تیلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے ایک کپ آئل ایک کپ آئل شامل کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی اور چیزے شامل کریں گے اور آپ دیکھیں گے ہائی لذیذ اور بہت ہی سبردست قسم کے آپ یہ جنہیں گھر میں بنا سکیں گے چاہے اس کو ناشتے میں بنائیں چاہے دوپیر کے کھانے میں یا پھر ڈینر کے لئے بہترین ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون آپ نے جنجر گارلک پیسٹ ڈال دینا ہے جس کو ادھر کلسن کا پیسٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دو سٹک ڈال دیں گے دارچینی کی سینیمن سٹیک ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے جیسے اس میں خوشپو ہون لے گے تو آپ نے اس میں ون ٹی سپون ہلڈی ڈال دینی ہے اور ہلڈی کو ڈالنے کے بعد ون ٹی سپون آپ اس میں ڈال دیں گے سرخ مرچ کا پاودر اور اس کے بعد آپ نے ون ٹی سپون اس میں گرم سالہ پاودر شامل کر دینا ہے آنچ کو آپ نے ہلکا رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا بھون لیں کوشش کریں کہ مسالہ جلے نہیں بس آپ نے حلقی آج پر تمام مسالوں کو ڈال کے بھوننا شروع کر دینا ہے اس کے بعد میں نے اس میں دو طرح پیاس شامل کی ہیں جس کو میں نے بہت ہی فائنلی گریٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو پیاس کی پیوری بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو بہت ہی فائنلی گریٹ کر لیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے جب تک کہ پیاس کا کچھاپان دور نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑ سے اور مسالیں وہ بھی ساسا شامل کرتے جائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بہل ایکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ضرور لائک اور شیئر بھی کر دیں اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک ایس پر ٹیسٹ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں ون ٹیسپون شامل کیا جیسے ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے تو آپ نے چمچ اس میں مسلسل چلانا ہے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ جلے نہیں آپ کے ساتھ میں بہت ہی آسان یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید کر رہوں گی کہ آپ کو پسندہ رہی ہوگی اب اس میں ہم ایک بیل لیف جو کڑی پتا ہوتا ہے وہ توڑ کر شامل کر دیں گے اور اسی مسالے کو ہم اچھی طرح بھونیں گے جتنا اچھا مسالہ بھونیں گے اتنا ہی اچھے آپ کے یہ چنوں کا سالن بنے گا اب آپ دیکھ رہیں کہ پیاس کو ہم الکا سا فرائے کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح پیاس کا کچھا پن بھی دور ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کلونجی اور اس میں ون ٹیسپون میں نے کلونجی بھی شامل کر دی ہے اور اس کو بھی ہم ڈال کر اچھی طرح بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں جیسے اس کی بنائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں چنیں شامل کریں گے چنیں میں نے دو کپ لیے تھے اور سفید چنیں لیے تھے جس کو میں نے رات کو بھگو کر رکھ دیا تھا ایک ٹیسپون سوڈا لگا کر اور صبح اٹھ کر میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا جب تک کہ اچھی طرح نرم نہیں ہو جاتے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اچھی طرح چنوں کو بوائل کر لیا ہے اور یہ میں نے دو کپ چنیں لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بلکل اچھی طرح نرم نہ ہو جائیں کچھ اس طرح سے نہ ہو جائیں یہ دیکھیں آپ اس خواہ سے پریس کریں تو بڑی آسانی سے یہ میش ہو جائیں اب ہم اس میں دو کپ چنیں شامل کر دیں گے اور چنوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں سے تھوڑے سے چنیں بچا لیں گے جن کو ہم نے گریوی بنانی ہے جن چنوں کی آپ تو جانتے ہیں کہ جو بزار ویڈی لیسپی ہوتی ہے اس میں کچھ چنیں پیس کر بھی شامل کر جاتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈا کے بلینڈر جگ میلکہ سا پیس لیا تھا موٹا موٹا سا اور وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں ٹماتر وغیرہ میں یوز نہیں کر رہی اور آپ نے اس کو ایز ایٹی سی ریسپی کو بنانا ہے بلکل اثینٹک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کم انگیڈرن کے ساتھ بن جاتی ہے بہت ہی ذائقے دار بہت ہی لسیز بنتی ہے اور آپ کے بہت زیادہ تعریف بھی ہوگی جب آپ اس کو گھر میں بنائیں گے اب اس میں ہم دو گلاس پانی کے لگا دیں گے چھوٹے دو گلاس میں نے اس میں پانی کے لگا دیئے ہیں تاکہ اس کا تھوڑا سا شورپا بن جائے اس کے بعد ہم اس کو دس سے پندر میٹھ ہلکی آنچ کے پر دم پر رکھیں گے اس کے بعد دو سے تین ہری میٹھے میں اس میں شامل کر دوں گے جاتے اس کا ذائقہ اور اچھی تر آجائے اب ہم اس کو تھوڑا در دم پر رکھ دوں گی اب دیکھ رہے ہیں کہ چنوں میں بوائل آنا شروع ہو رہا ہے جیسے اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چنیں پیس کر ڈالیں اس کے کتنی اچھی گریوی اس کو تھک بھی کرے گی اور اس کا بالکل بزار جیسا ٹیکسٹر آ جائے گا جیسے چنوں میں بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے دو سے تین ہری میٹھے ہیں اس سے بھی بہت پیاری خوشبو اور ذائقہ آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چنیں ہمارے گاڑے ہونا شروع ہو گئی ہیں اب ہم اس کو تھوڑ در دم پر رکھیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ بھی اس پر آج ہے اور چنوں کی گریوی ہے وہ بھی تھوڑی گاڑی ہو جائے آپ اس ریسپی کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ ایون کے چاولوں کے ساتھ بھی بہت زبردست سکتی ہے چاہے بریک فاسٹ ہو یا ڈینر ہو یا لنچ آپ نے کرنا ہو تو آپ آرام سے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اپنے فرینڈ اور فیملی کے تھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بول آ چکا ہے بس اس کو میں نے تھوڑ دیر دم پر رکھا تھوڑ تھوڑ دیر دم کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اچھی طرح جو ہماری چونوں کی گریوی ہے تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے آئل اس کے کناروں پر آ چکا آئل عزیز کی طمقی ہمارے چنیں بالکل تیار ہیں اس کو آپ نان کے ساتھ سرف کریں چاہے چپاتی کے ساتھ سرف کریں یا پیٹ پینڈ کرتا ہے میں اب اس کو سروڑنگ بال میں نکال لوں کہ آخر میں اس پر تھوڑا سا گرم ٹالر ڈالنے اور کالی مرس کا پاورڈر ڈالنے اس کے بس کو مکس کر کے سرف کیجئے امید کرتا ہوں کہ آج کے ریسپی پسند ہے یہ پسند ہے تو مجھے ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کو کیسے لگی بہت ہی کام انگیڈرن کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ریسپی بنانا بتائی ہے اور جساں آپ میری باقی ریسپی اس کو پسند کر رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ اس ریسپی کو بہت زیادہ آپ بیار دیں گے میں تو چلی ہوں اس کو کھانے کے لیے اور آپ کو پہلے سی ٹیسٹ بتا رہی کہ بہت زبردست کا ٹیسٹ ہے امید کرتی ہوں کہ آج کے ویڈیو بھی اچھے لگی ہوگی اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا